عرشد بورا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی ممول پاکستان کے رانمہ عرشد بورا صاحب سے ہم بات کرتے ہیں بورا صاحب آپ اس کو کانٹیو کر رہے لیکن ایک چیز جو ہے وہ الیکشن کی کل ہم نے دیکھا بلاول بھٹو نے پورے تقریبا پورے شہر میں وہ ریلی بھی نکالی آپ کے بھی جلد سے ہو رہے کورنس میٹنگز کا بھی سلسلہ ہو جاری ہے کراچی میں سب سے زیادہ اس شہر میں سیاسی جماعتیں آپس میں الیکشن میں برسرے پیکار ہیں تو یہاں کا محول جو الیکشن کا ہے اور الیکشن ڈے میں وہ سر آپ کیسا دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں ہی سمجھتا ہوں کہ الیکشن ڈے میں کچھ جگہوں پر definitely law enforcement agencies کی ضرورت ہوگی بہت سارے ایسے points ہیں یہاں پر خاص طور پر میں جس جگہ پر الیکشن contest کر رہا ہوں اس میں لیاری ایک old لیاری کا جو علاقہ ہے وہاں پر کافی ہے کافی tension ہے وہاں پر اور جو ہے وہاں آپ کو ہی پتا ہے کہ ماضی میں بھی people's party جو ہے اس کو claim کرتی لیے لیکن پچھلا الیکشن people's party وہاں سے ہاری ہے تو وہ ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے اس کو بھی ریکیپچر کیا جائے but overall otherwise میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ خیر کرے الیکشن جو ہے وہ ایک اچھے معلوم آپ کا پاکستان مسلمی نون کے ساتھ جو ہے وہ کچھ سیٹس پر کچھ چیزوں پر اتحاد اور سیٹ adjustment کے معاملات ہوئے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب وہ کراچی نہیں آئے ہیں آپ کا ایک جلسہ ہوا people's party نے ریلی کر لی جلسہ کر لیا باقی جماعتیں بھی جلسے کر رہے تو کیا وجہ ہے مسلمی نون بلکل کراچی کو سندھ کو آپ کے حوالے کر لیا ہے اگنور کر لیا ہے کیا وجہ تھی اس کی دیکھیں خاص طور پر کراچی اور حیدر آباد میں جو سندھ کے شہری علاقے ہیں مسلمی نون کو بھی پتا ہے کہ یہ متحدہ قومی مومنٹ کا strong hold ہے اور انہوں نے definitely اس کو جو ہے مکم پر جو ہے اعتماد کیا ہوا ہے اور مکم کے اوپر ہی definitely چھوڑا ہوا ہے اور ماضی میں آتے رہے لیکن یہ اس وقت ہمارے لیے یہ کوئی تا بڑا ایشو نہیں ہے خاص طور پر مکم کے لیے یہ کوئی تا بڑا ایشو نہیں ہے کہ وہ آئے یا نہیں آئے لیکن ہم نے جو ہے اپنے جلسے بڑے اچھے جلسے کی ہے ہمارے حیدر آباد کا جلسہ جو ہے تقریبا پورا شہری عمر کر آگیا تھا کراچی کا 21 جنوری کا جلسہ جو ہوتا تو یہاں ایکچوال آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ جو مین کنٹیسٹ ہونا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور بتاہدہ قومی مومنٹ میں ہیں اور تھوڑا بات جماعات اسلامی پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدباروں کے حیثیت سے ہیں اور جماعت اسلامی ان کو مقابلے میں نہیں تصبر کر رہے آپ اور پیپلز پارٹی سمجھ رہے ہیں جی دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے پی ٹی آئی نے یہاں سے چودہ سیٹیں جیتی تھی ہیں آپ سب کے علمے میں ہیں اور چودہ سیٹوں کو جیتنے کے بعد جس طریقے سے چار سال میں ان کا بیہیوئر رہا جو چار سال میں وہ کوئی ایک ایسا کام نہ گنوا سکے گرین لائن جو کہ نواز شریف صاحب نے شروع کی تھی اس گرین لائن کو وہ اپنے چار سالہ دور میں ختم نہیں کر سکے اور اس کے علاوہ کراچی کو کوئی ایک میگا پروجیکٹ نہیں دے سکے بلکہ ہوا یہ کہ ان کے جو ایم ایس تھے ان کو پچپن پچپن کروڑ روپے دو دفعہ ملے تقریباً بیس عرب روپے ان کے ایم ایس کو ملے پچپن کروڑ روپے شاہد خاندباسی نے ایک پیکیج دیا تھا جو ہماری بدقسمتی اور ان کے گورنر کی خوش قسمتی جو پچپن کروڑ روپے ان کے حصے میں آئے تھے تو یہ پیسے کہاں گئے وہ پیسے جو ہے انہوں نے کس جگہ لگا ہے تو یہ سارے لوگ جو ہیں کراچی کی عوام پی ٹی آئی سے پی ٹی آئی کا آنسر ضرور رہے یہاں پہ لیکن کراچی کی عوام ہو رہا ہوں یہ تو عرشد صاحب ہم الیکشن ڈے پر ہی معلوم ہوگا کہ عوام کیا کراچی کی سوچتی ہے اور کس کو اپنے لئے بہتر سمجھتی ہے بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے